اگر بولڈی میں کسی بھی جگہ پر وائٹ پیچس وائٹ دھبے آ جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو فوٹو میں دکھرا ہوگا بہت ہی خراب لگتے ہیں آپ نے ایکسپریئنس بھی کیا ہوگا کبھی کبھی چھوٹے بچوں پر بھی ہو جاتے ہیں بہت ہی خراب لگتا ہے خاص کر کے اکثر کر کے چہرے پر جب ہو جاتا ہے تو بہت ہی خراب لگتا ہے تو آج کی زیادہ میں ہم جانیں گے کہ اس دھبے کو اس وائٹ پیچس کو کیسے ریموف کر سکتے ہیں تو نیچے کچھ کریمز ہیں سیرپ ہیں اور کیپسولز ہیں جیسے کہ کسی کو پندرہ سال کی نیچے اگر یہ ہو جاتا ہے وائٹ پیچس تو یہ تینوں دوائی یوز کر سکتا ہے مونٹینہ ایل جو کہ پانچ ایمل رات میں لینا ہوتا ہے اور لولی کونازول کریم یہ ہر رات لگانا ہوتا ہے اور کینڈی فورس ہنڈر ٹیبلٹ آپ کسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہو روج رات میں مونٹینہ ایل سیرپ پانچ ایمل پینا ہے دولی کونازول کریم ہلکا سا لے کے لگانا ہوتا ہے پھر اس کو کینڈی فورس ہنڈرڈ جو کیپسول ہوتا ہے اس کو ہر رات لینا ہوتا ہے پندرہ یا بیس دنوں تک پھر بات کی جائے پندرہ سال کے اوپر کے ایچ کی تو آپ یہ کمبینیشن یوز کر سکتے ہو کینڈی فورس ہنڈرڈ جس میں ایٹرا کونازول ہوتا ہے کنٹینڈ اور مونٹی کوپ جو کہ چھوٹا سا پیک ہوتا ہے اس میں بھی مونٹی لوکارٹ سوڈیم اور لیو سٹریزین جو کہ سکین کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ انٹی الرجک دوہ ہوتی ہے اور لولی کونازول ہر رات میں لگانا ہوتا ہے یہ ساری تینوں چیزیں رات ہی میں لگانا ہے کھانا ہے یوز کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں سبسکرائب کریں آگے شیئر بھی کر دیں یہ سیف بھی کیا تھانکیو فور واشنگ اگر کچھ فیڈ بیک ہے تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہو جیسے کہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے سکین رییکشن بھی ہو جاتا ہے الرجی بھی ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہو سکین رییکشن میں آپ ڈاکٹر کو بھی دے سکتے ہو موسیقی